چھوٹی سی ویڈیو بہت کام کیا ان لوگوں کے لئے جو ہلیڈی بلب ریپیرنگ کا کام کرنا جانتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے بی ٹوئنٹی ٹو کیپ کو ہٹا کے اس کی جگہ پر ای ٹوئنٹی سیون کیپ لگایا ہے نورمل ہم انڈیا میں رہتے ہیں ہمارے انڈیا کے اندر یہ جو بی ٹوئنٹی ٹو کیپ ہوتا ہے اس طریقے کے بلب آتے ہیں اکثر کر کے جو فینسی لائٹ ہوتی ہیں ان کے اندر یہ والا جو ہولڈر ہوتا ہے اس کو چھوڑی والا ہولڈر بھی کہتے ہیں یا ای ٹوئنٹی سیون کیپ کہتے ہیں اس کا استعمال ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی فینسی لائٹ ہے کل میں مارکیٹ سے فینسی لائٹ پرچیس کر کے لائے تھا تو اس کے اندر مجھے ایک بلب لگانا ہے تو میرے پاس پرانا ایک خراب ایلیڈی بلب پڑا ہوا تھا اس کا میں نے یہ کیپ نکال لیا ہے اس کے کنکشن میں اس بلب کے اندر کرنے والا ہوں کیسے ہوتے ہیں اس ویڈیو میں آپ آگے دیکھیں گے تو اکثر کر کے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ فینسی لائٹ مارکیٹ سے پرچیس کر کے لاؤگے تو اس میں یہ والا جو کیپ ہے یہ نہیں لگے گا تو آپ کے پاس اگر کوئی ایلیڈی بلب پرانا پڑا ہو تو اس کا آپ کیپ چینج کر سکتے ہو اس بی ٹوئنٹی ٹو کیپ کو باہر نکالنے کے لئے آپ کا جو پیچکس ہے وہ نکیلا ہونا چاہیے آگے سے جیسا کی میرا ہے اور جہاں بی ٹوئنٹی ٹو کیپ میں گیپ ہو وہاں پر پیچکس کو فسا دینا ہے اور جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اوپر کی طرف آپ کو ایسے کرنا ہے تو جب آپ اس کو ہولے ہولے کروگے تو یہ آپ کا جو بی ٹوئنٹی ٹو کیپ ہے یہ نکل جائے گا اگر آپ ہماری پہلے بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو فالو کر لیجئے گا چینل پر دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کے بہت سارے ایسے کام ہیں چھوٹے موٹے جو ضرورت پڑتی رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ یوز کر سکتے ہو تو یہاں پر میں نے اس کا جو یہ بی ٹوئنٹی ٹو کیپ تھا اس کو ہٹا کے اور اس کے ایم سی پی سی بھی کو باہر نکال لیا تھا سرکٹ میں میں نے دو بڑے وائر شولڈنگ کر دی ہیں اور اس کو جو یہ ٹکلی ہے جس پہ ایم سی پی سی بھی لگی ہوئی ہے اس کو ہم اچھے سے اس کے ساتھ اندر فکس کر دیں گے تو دیکھا کہ آپ نے ایلیڈی بلب کہیں سے بھی نہیں ٹوٹا ہے بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کو باہر نکالا ہے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور پیج کو ضرور فالو کریے گا اس کے بعد آتے ہیں کنکشن پہ تو اس کے کنکشن جو ہوتے ہیں یہاں پر باڈی میں جو اس کی جہاں پر چوڑی ہے ایک وائر یا تو آپ اسے ٹچ کر دیجئے یا پھر شولڈنگ کر دیجئے اور دوسرا ایک وائر جو یہاں پر یہ کیپ لگا ہوتا ہے یا پل لگی ہوتا ہے اس کو باہر نکال لینا ہے اس کا نکالنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ایک طریقے سے ریپیٹ ہوتی ہے اس کو پیچ بھی کہتے ہیں اس کو آپ باہر نکال لیجئے اور ایک LED بلپ کا کوئی سا بھی وائر اس جو ہمارے چوڑی والا کیپ ہے ای ٹوئنٹی سیون اس سے ٹچ کر دیجئے یا سولڈنگ کر دیجئے اور ایک LED بلپ کی ڈرائیور سے جو وائر نکل کر آ رہا ہے کوئی سا بھی ایک وائر اوپر کی سائٹ سے ایسے کر کے نکال لیجئے نکالتے وقت یا چوڑی کے ہولڈر کو اس کو لگاتے وقت ایک چیز کا یاد رکھنا ہے کہ اس کو اوپر کی طرف سے پریس نہیں کرنا ہے ورنہ چوڑی بیٹھ جائے گی اور اگر ایک بار چوڑی بیٹھ گئی تو یہ خراب ہو جائے گا اور جو آپ کا ہولڈر ہے اس میں یہ نہیں لگے گا تو فائنلی میں نے اس کو اچھے سے یہاں پر نکال دیا ہے اور اس کے جو وائر تھا وہ ایکسٹرا تھا وہ میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے اور جو اس کی ریپیٹ تھی اس کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں اسی کے ساتھ جو ہمارا بلب ہے وہ تیار ہو جائے گا اب میں یہاں پر یہ سیریز کی مدد سے آپ کو ٹیسٹنگ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں دیکھئے ہمارا جو بلب ہے وہ بہترین کلو کرنے لگا ہے تو اس پرکار سے آپ اس کو گھر پر اگر کوئی پرانا بلب پڑھا ہے تو فری میں چینج کر سکتے ہو آئی ہوپ کہ یہ چھوٹی سی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے پیچ کو فالو کریں ملتے ہیں اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لگیں and thank you for watching bye bye